اناظرین اسلام علیکم کچھ دن پہلے اب میں بہرین گیا ہوا تھا اور کسی ذاتی ٹرپ کے حوالے سے نہیں گیا تھا میرے والد کا ایک فنکشن تھا بہرین میں اب ان کی عمر چونکہ زیادہ ہو گئی ہے تو ان کو ساتھ کسی کو جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ گیا تو بہت ساری میٹس کلیر ہوئی اور جب وطن واپس آیا تو بہت ساری خبریں ایسی تھی کہ ہر خبر پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن ان ساری خبروں میں اور اس سارے تجربے میں ایک بہت ہی خوفناک بات سامنے آئی جس کے بارے میں نہ مینسوی میڈیا بات کر رہا ہے نہ کوئی اور بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے مراد صحیح تھا وہ کہاں ہے اور وہ کہاں وہ جو کہتے تھے کہ دس عرب خان ادھر موپے مارے گا بیس عرب ادھر موپے مارے گا تو وہ والا آدمی سارے نظر آ رہے ہیں کوئی استیفہ دے رہا ہے کوئی خان کے ساتھ وفاداری نبا رہا ہے خرد زیادہ استیفہ ہی دے رہے ہیں تو وہ جو ہے اس دوران میں مراد صحیح کہا ہے اس کو وہ کس کی حراست میں ہے کس نے انہیں چھپا کے لکھا ہوا ان موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے لیکن پہلے درہ بہرین کا احوال یہ آپ کو بتا دوں وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ظاہر ہے اگر آپ صحافی ہیں اور یہاں سے کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ سمندر پار پاکستانیوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کی سوچ کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو چند باتیں جو واضح ہوئیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان میں رہنے والوں کے نسبت ہوں انہیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اوورسیز میں رہنے والے سارے کے سارے عمران خان کے محترف ہیں عمران خان کے چاہنے والے ہیں یہ تصور بالکل غلط ہے اور یہ میں کم از کم بہرین کی سطح تک آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ مسلم کی عنون پیپلز پارٹی اور دوئی گر سیاسی جماعتوں کے بڑے چاہنے والے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ پولٹیکل سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پہ کوئی ایسی قطغلیں بھی نہیں ہیں کہ آدمی کسی سیاسی موقف سے اتفاق کرے یا اقتلاف کرے تو وہ تہذیب کے دائلے میں کر سکتا ہے تو وہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اور مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی کہ اس میں عمران خان کے چاہنے والے بہت ہی کام تھے لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور سیس پاکستانی سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہیں جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے ایک جھوٹ ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے وہاں پر لوگ نوازشیو سے ہی بے انتہا محبت کرتے ہیں بلاول کے بھی بڑے دلدادہ ہیں مولانا فضل رحمان کے چاہنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں تو وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سینایریو ہے ہمیں غلط پرٹیک کی گئی ہے پاکستان آیا تو چند دن کے لیے میں ملک سے باہر گیا تھا یہاں پر آپ لوگوں نے تحریک انصاف کی آتمہ ہی رول دی ساری کی ساری تحریک انصاف ہی لپیٹ دی اب وکٹے گرنا تو کوئی خبر رہا ہی نہیں روز دس بارہ وکٹے گر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں سب سے اچھا تجزیہ تو یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ جن کا مال تھا وہ لے گئے ظاہر ہے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تو نہیں تھی تو درستے بندے کٹھے کر کے لے کے گئے تھے اور وہ بندے کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے اور وہ جو ہیں آہستہ آہستہ پرندے اڑ گئے ہیں وہ اگلی پارٹیوں سے ٹکٹ لینے کی تلاش میں ہیں اور وہ ہی ٹکٹ لیں گے اب دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی ہنگامیں چل رہے ہیں قاضی فائزی عیسیٰ صاحب نے جو انکوائری انیشیئیٹ کی تھی حکومت نے جو انیشیئیٹ کی تھی اس کو ملتوی کرتی ہے گیا لیکن یہ بندے آل صاحب نے کتنی بے وکفی کیا تھوڑے دنوں کے بعد ہونے ریٹائر ہو جانا ہے تو کیا یہ انکوائری پھر نہیں کھل سکتی اس کی شکل اس کا لہجہ کچھ اور نہیں ہو سکتا وہ ہوگا اور یہ کردار کیفرے کردار تک پہنچیں گے جس میں آہ بندے آل صاحب بھی ہیں منیب صاحب بھی ہیں اجازل اجاز صاحب بھی ہیں ساتھ ساتھ ساقب نصار عاصف صحیب خوصہ یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے اب وہ جو آٹھ کا ٹولا ہے وہ جو ہے نا عمران خان کی جان نہیں بچا رہا سچی بات ہے اپنی اور اپنی ساس کی جان بچا رہا ہے جو کہ ویسے شرم آنی چاہیے ایسے ججزوں کو استیفہ دے دینا چاہیے لیکن وہ نہیں دے رہے تو یہ ان کی اپنی حد ترمی ہے لیکن ہونا تو یہی چاہیے اچھا اس دوران نواز شریف صاحب کبھی ایک ٹویٹ آ گیا وہ نے کہا جی کہ ہم کس سے بات کرے ہم سیاست دانوں سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان نے ہلکہ ہلکہ تڑکہ لگانا شروع کر دیا ہمات اثر کے ذریعے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم تو بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں سیاست دانوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں شدید تر اختلافات کے باوجود مذاکرات ہو سکتے ہیں جیسے مہدرمہ بیندی بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوئے تھے لیکن وہ لوگ جو شرپسد ہیں جو ملک کے ساسوں کو آگ لگا دیں ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے وہ تو ہم انہیں سیاسی قوت سمجھتے ہی نہیں ہیں تو عمران خان کے لیے اب مذاکرات کا دروازہ بھی بند ہو گیا بچت کا کوئی امکان نہیں ہے جو ان کو بچانے والے تھے پہلی بات یہ ہے فیض حمید اور جنب باجوا وہ خود بسے میں یہ جو ججوں کا ٹولہ تھا ان کی اپنی جانے نکلی ہوئی ہیں اور یہ اپنے ٹرک بچانے کے چکر میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے عمران خان صاحب کو امید تھی کہ بے شک وہ انہیں ساری عمرگاریاں دیتے رہے ہیں لیکن ساڑھے وقت میں وہ ان کی مدد کو آئیں گے تو وہ انہوں نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے اب عمران خان صاحب کا مستقبل بڑا واضح نظر آ رہا ہے اور عمران خان کے کارکن ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان نے نو میں ہی کو خود ہنگامے کرائے اور اس کے بعد کہا کہ بھئی ہم میں تو ان لوگ کو جانتا نہیں ہوں تو وہ سارے لوگ بھی ڈسپوائنٹڈ ہیں کچھ پکڑے گئے ہیں اور عمران خان نے ان سے ہمدردی کے لیے دو بول بھی نہیں بول رہے تو یہ فرق ہوتا ہے اسی طرح جیسے گزشتہ دور میں محمد لیگ نون کا کوئی کارکن گرفتار اٹھا تھا تو مریب نواز سے لے کر نیچے تک سارے جو قیادت ہے اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے تھے انٹرنیٹل میڈیا میں بات ہوتی تھی اور پھر اس کو رہائی میل بھی جاتی تھی یا عقوبت میں رہتے تھے لیکن آواز قیادت اٹھاتی تھی تو عمران خان نے تو اپنے کارکنوں سے انکار کر دیا وہ لوگ رو رہے ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دھنوں میں بھیجا کہ یار ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہمارے بچے تو گرفتار ہو رہے ہیں خان صاحب اپنے بچوں کے ساتھ پکنے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ تو بہت خان صاحب کے لیے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کھائیاں ہی کھائیاں آئیں اور گڑھے ہی گڑھے ہیں اور مجھے خان صاحب کی بجت مشکل نظر آتی ہے اچھی خاصی جماعت تھی اور عمران خان نے نو مائی کے واقعات کے بعد اس جماعت کا دنوں میں شیرادہ بکھیر دیا ہے جو اصل خبر ہے اس کے اوپر آتے ہیں وہ ہے جناب کے مراد سعید صاحب کہاں غائب ہے یہ بہت خطرنا بات ہے اس کو ذرا غور سے سمجھئے گا مراد سعید صاحب عمران خان کے بہت قریبی دوست ہیں شبینہ وارداتوں کے دوست ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بہت سے راز مراد سعید کے پاس موشود ہیں جس میں سنا یہ جاتا ہے کہ مرہوم مرشو شریف کا لیٹا بھی مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید صاحب غائب ہے کہیں نہیں نظر آئے گوشتہ دنوں کچھ ذرائع سے یہ خبریں آئیں تھیں کہ تحریک انصاف چونکہ مقصد اب شہر پھیلانا ہے کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے کہ جس سے اپنے ہی کسی شخص کو نقصان پہنچا کر اس کو جو ہے اس کے اوپر مظلوم بننے کا فیصلہ کیا جائے اور یہ جس طرح کی کاوش ہم نے ان کی دیکھی ہے نو مئی والے دن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک element ہے لیکن آج اس خطرناک element پہ بہت کھل کر بات کی فیصل وارڈا نے جیو پر شہزاد اقوال کے شو میں انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی میرے بات جو ہیں وہ تہہ اگر مجھے ناہیل کیا گیا پارٹی کی صدارت کریں گے اور مراد سعید پارٹی کے بڑے دلیر کارکن ہیں اب فیصل وارڈا بتا رہے ہیں جو عمران خان کے کسی بڑے زمانے میں بڑے قریبی ساتھی تھے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے چھپا کے رکھا ہے مراد سعید کو اور اگر مراد سعید کا آج کے بعد مراد سعید کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری سراسر عمران خان کے اوپر ہوگی اور عمران خان انہیں کہیں انہیں ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہے جہاں ان کی جان کو خطرہ ہے کسی اور سے نہیں کوئی فوج کوئی ایجنسیاں کو دوسری سیاسی جماعتیں کو پولیس رمان کچھ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اور یہ فیصل وارڈا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب مراد سعید کو عمران خان سے خطرہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے بہت ایسے قیمتی راز ہیں جو شاید کسی کے پاس نہیں ہیں وہ ایسی وارڈاتوں کے شاہد ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس میں ایک پارٹ تو کرپشن ہو سکتا ہے ایک پارٹ خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو سکتا ہے ایک پارٹ وہ ہو سکتا ہے کہ جو نفرت پھیلانے کا عمران خان نے حکم دیا تو عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو کوہرام مچے گا یہ بہت اچھا ہوا کہ فیصل وارڈا نے یہ بات کھول کر پہلے کہہ دی کہ اب وہ عمران خان کی ذمہ داری ہیں فیلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ